اسلام علیکم جی میرے چینل میں خوش آمدید شہر اقتدار سے کیونکہ ہم پنڈی اسلام بادنا بیٹھے ہیں جی تو ہمارا کام ہے آپ تک یہاں کی انفرمیشن بھی پہنچانا کہ آج شہر اقتدار میں کیا ہو رہا ہے سٹارٹ کرتے ہیں جی آج کی جو سب سے بڑی نیوز ہے وہ ہے مزہمت یا مفاہمت اور اسی کے اوپر تمام تجیہ ہے میں آپ کو جی صافر شاکر صاحب عمران ریاض خان اور مبشر لکمان ان تینوں کے آج کے تجیہ کی تھوڑی سی چھلک پیش کروں گا آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی مختلف چینل پہ جانے کے لیے ایک میرے چینل کے اوپر ہی آپ کو تمام تجیہ دستیاب ہو جائیں گے انہوں نے آج کیا کہا اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی مبشر لکمان صاحب کی مبشر لکمان صاحب نے جو تجزیہ پیش کیا ہے وہ انہوں نے کہا جی آرمی چیف کا جو بیان ہے مشترکہ قومی کوشتوں سے ملک ترقی کر رہا ہے اور ملک ترقی کرتا ہے تو مبشر لکمان صاحب نے کہا اس سے مراد جو ہے وہ قومی قیادت نہیں ہے اس سے مراد عوام فوج اور عمران خان صاحب مل کے جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہے دوسرا وہ انہوں نے کہا کہ جی چینل اخفار نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان امریکہ کو اڈے دے چکا ہے اور اس میں شمسی اربیس کا ذکر جو ہے وہ بار بار آ رہا ہے مبشر لکمان صاحب شمسی اربیس کا ذکر کر رہے ہیں دوسرا وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا جی مریم نواز صاحب نے جو بیان دیا گیا تھا کہ مضاحمت ہوگی تو محفامت ہوگی تو انہوں نے کہا جی اس بیان کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس بیان کی اصل کہانی کیا ہے تو مبشر لکمان صاحب نے آج یہ جو ہے وہ بیسکلی پاک ایران تعلقات کے بارے میں بھی کہا ہے کہ جلد ہی امریکہ اور ایران کے تعلقات بھی بھال ہو جائیں گے امریکہ اپنے پولیسز چینج کر رہے ہیں وہ سودیہ کی جنگ نہیں لڑے گا اور وہ جلد ہی سینکشن جو بھی ہے وہ ایران پہ سے ہٹا دے گا کیونکہ یہ وہی ٹیم ہے جو بیرک اوباما کی ٹیم تھی اس لیے نظر یہ آ رہا ہے کہ ایران پہ سے سینکشنز ہٹ جائیں گی یہ تو آج مبشر لکمان صاحب کا تجزیہ تھا اس کے بعد ہم جو ہیں جاتے ہیں جی سابر شاکر صاحب کی طرف شہر اقتدار سے آج شاکر صاحب کہہ رہے ہیں جی پاکستان طریقہ انصاف اور پاکستان مسلم لیگ قریب آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم مانے یا نہ مانے شباز گروپ شباز شریف کا گروپ ہے وہ کمیاب ہو گیا ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں امران نواز شریف صاحب نے ایک میٹنگ کال کی تھی جس میں مسلم نون کے بڑے ادھو داروں نے شرکت کی تھی مریم نواز نے شرکت نہیں کی تھی اس میٹنگ میں نواز شریف صاحب بولے کچھ زیادہ نہیں ہے اور سنتے رہے ہیں اس میں کس کس نے شرکت کیا جی اس میں بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے شرکت کیا ہے اس میں جو ہیں وہ ساد رفیق صاحب تھے شاید خاکہ نباسی صاحب تھے احساب ڈار صاحب تھے پرویز رشید صاحب تھے اور پرویز رشید صاحب جو کہ وہ مضامت کی بات کر رہے تھے اور پہلے بھی انہوں نے مروائیا تھا ڈان لی کے چکر میں لیکن بقایا نے نواز شریف صاحب سے صاف کہایا کہ آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی کیا پولیسی ہے شباز گروپ اور خاص طور پر حمزہ شباز اُبر کر سامنے آ رہے ہیں اور شباز شریف پاکستان کے نئے وزیراعظم بندے کی لئے اپنی شروعانی سلوا رہے ہیں برحال جی جے کے ٹی گروپ جو تھا وہ اس کے ساتھ کچھ دیل بنتی نظر آ رہی ہے لیکن میرا تجیہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جانگیر ترین کو نہیں دیں گے کیونکہ یہ واحد مورا ہے جس کے ذریعے وہ سیاسی خودکشی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد جی رانہ سناؤللہ صاحب نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ مریم نواز صاحب کو کوئی قودہ دیا جائے اور انہوں نے اپنا ووڈ مریم نواز کی جھولی میں ڈالا ہے جبکہ بقایا جو ہے وہ شباز شریف کی طرف سوفٹ سوفٹ سے ہیں یہ تو سابر شاکر صاحب کا اور پھر انہوں نے آج انہوں نے کہا جی کہ پی 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 یعنی کہ پاکستان پیپر پارٹی آلریڈی جو ہے وہ طریقہ انصاف کے ساتھ مفامت کر چکی ہے اسی لئے وہ سندھ میں حکومت کر رہی ہے نہیں تو پیپر پارٹی کو سندھ میں بھی پاکستان طریقہ انصاف نے ٹف ٹائم دینا تھا ٹھیک ہے جی پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ شباز شریف نے جو توہینہ دالت کی ترخواست ہائن کوٹ میں دے رکھی تھی انہوں نے کہا میں واپس لیتا ہوں تو سپرنگ ہورٹ میں آج جو ترخواست اٹرنی جنرل نے ان کے خلاف دی تھی بیٹ جانے کے وہ واپس لے لیا اچانک یہ فیصلے ہوئے شہر اقتدار میں اور عمران خان صاحب بھی لچک دکھا رہے ہیں شباز شریف صاحب بھی لچک دکھا رہے ہیں پی 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 پہلے ہی لچک دکھا چکی ہے شہر اقتدار سے یہ تجزیہ تھا صابر شاکر صاحب کا اب بات کرتے ہیں آخر میں عمران ریاض خان صاحب کی بڑی ڈیٹیر سے گفتگو کرتے ہیں اس میں انہوں نے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روس کے صدر ملاد امیر پوٹن کو عمران خان نے دورے کے دعوت دیتی اور جلد ہی وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اگر آپ نے اس دور کے لیجنڈز کے بارے میں پڑھنا ہے تو آپ ملاد امیر پوٹن کو لازمی پڑھیں ایک دفعہ ہنری کلینٹن کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ولاد امیر پوٹن نے کہا تھا کہ تم ایک نزیر خارج ہو اور بڑی بڑی باتیں کرتی ہو پتہ نہیں اگلی دفعہ تم ہوگی یا نہیں ہوگی میں وہ ہوں جو بیس سال سے چار مہرکن صدر کو گزار چکا ہے اور اس میں سچ بھی ہے آج اگر ریشیا دوبارہ کسی پاؤں پر کھڑا ہوا ہے تو وہ اس لیجنڈری کردار کی وجہ سے ولاد امیر پوٹن کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے اس کے اندرونی کتنے بھی مخالفتیں ہوں بیرونی طور پر ریشیا اگر کوئی رول ادا کرنے کی پوزیشن میں نظر آیا تو وہ صرف اور صرف ولاد امیر پوٹن کے سر پہ جاتا ہے اس کے بعد جی عمران ریاض خان صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو آج پی ایم ایل این کی اون لائن زوم کے اوپر میٹنگ ہوئی ہے اس کو ڈسکس کی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ جی اس میٹنگ کے اندر مریم کو نہیں بلایا گیا حالانا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کی نائب صدر ہے لیکن یہ کوئی عوضہ نہیں ہے یہاں پہ وہ بلائے گئے تھے جو بزرگ رینما تھے یعنی وہ لوگ ہیں جن کا میشہ سے مسلمی قنون میں کردار رہا ہے اور وزارتوں میں اور جد و جہد میں بھی وہ نظر آئے ہیں اس میں جی پرویز رشید صاحب جو کہ میشہ نون کو مروانے میں آگے ہوتے ہیں وہ بھی تھے عساق ڈار صاحب بھی نواز شریف کے پیچھے کئی دکھائی دیئے شباز شریف صاحب حمزہ تھے ساد رفیق صاحب تھے شاید خاکان عباسی صاحب تھے حمزہ جی مستقبل میں ابرتی ہوئی شخصیت ہے مجھے وزیراعالہ پنجاب نظر آ رہے ہیں شباز شریف وزیراعظم بنیں گے یا نہیں بنیں گے میں اس کے بارے میں تو نہیں کہا سکتا لیکن حمزہ جو ہے وہ وزیراعالہ پنجاب ضرور بنیں گے ان کے سیاسی بصیرت بھی مریم سے زیادہ نظر آ رہی ہے فیلال مریم تھوڑی سی جذباتی نظر آتی ہے سنسیر نظر آتی ہے اور وہ پیپا پارٹی کے ہاتھ اپنے سنسیٹی کے وجہ سے ہمارے گئیں ہیں کیونکہ وہ سیاست سے زیادہ سنسیر تھی اور پیپا پارٹی میزرداری صاحب سنسیٹی سے زیادہ سیاست کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ مارے گئیں ہیں اور ان کی اسی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نرم گوشہ رکھتی ہیں نرم دل رکھتی ہیں یہ پارٹی کو مروا دے گی حمزہ جو ہیں وہ سیاسی طور پر زیادہ سٹرونگ نظر آتے ہیں یہ میرا تجزیہ تھا جو میں نے عمران ریاض خان صاحب کے تجزیہ پر کیا اس کے بعد میں اور بھی صحافی جو آپ کے مشہور ہیں آپ مجھے بتائیں گے ان کو میں ایڈ کرتا رہوں گا اور ایک کمپریہنسیف قسم کی ڈیلی آپ کو ایک رپورٹ دے دیا کروں گا تاکہ آپ کو اور چینلز پر پھینڈا نہ پڑے آپ کو آٹ دس چینلز نہ دیکھنے پڑے ایک ہی چینل کے اوپر وہ تمام تجزیہ جو پورے دن میں وہ کرتے ہیں وہ مل جائیں آخر میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کی ہر وقت رائے کا میں احترام کرتا ہوں اگر میرے سے کوئی لفظ اوپر نیچے ہو جائیں کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نکل جائیں تو معافی کا فاستگار ہوں میرے پر کوئی ایکشن نہ لینے شروع کر دیجئے گا کوئی کمنٹس بھاری بھاری نہ کرنے شروع کر دیجئے گا فیل بدی ہوتا ہے اس میں کبھی کبھی جملے بے ترتیبے ہو جاتے ہیں اس سے اگر کوئی ہرڈ ہوتا ہے کسی کا دل دکھتا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں اور کون سے اور ایسے صحفی ہیں جن کو آپ سننا چاہیں گے جن کے تجزیہ دیکھنا چاہیں گے سمجھنا چاہیں گے کہ آج پورے دن میں کونوں نے کیا کیا پک گائے بگائے آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے آپ میرے بزرگ ہیں آپ میرے بھائیں ہیں آپ میری بہنیں ہیں آپ کی رائے ہمیشہ مقدم ہیں میری کوشش ہے کہ جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کو بھی تھوڑا تھوڑا سا ڈسکس کیا جائیں ویڈیو چھ لگے تو لائک این شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب شکریہ شکریہ